اسلام علیکم فرانٹ زیبو امین ایولوشن چینل پر سفیان آگو خوش حاملیت کہتا ہے دوستو آپ کو آج جو ہے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کینڈا کا کسی بھی کٹیگری میں ویزا اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ورگ پرمٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پی آر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سی وی جو ہے وہ کس طرح سے تیار کریں گے دوستو ایک بقیدہ میں نے ایک سی وی کے جو ہے وہ یہ فارمٹ آپ کے سامنے اوپن کیا ہوگا اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کینڈا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے جو ہے اس کو جو ہے وہ بنانا ہے سب سے پہلو تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اس کا نام جو ہے وہ سی وی کا رکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے جو ہے بقیدہ اس کو رزیوم کا نام دینا ہے اور رزیوم کے ساتھ آگے جو ہے پھر اپنا بریکٹ میں اپنا نام جو ہے وہ لکھیں گے اس طرح سے آپ اپنی فائل کا جو ہے نام رکھیں گے کہ آپ نے جس یہ نہیں رکھنا سی وی یا صرف علی نہیں رکھنا سب سے پہلے آپ رزیوم اپنا لکھیں گے اور آگے جو ہے بریکٹ کے اندر اپنا نام لکھیں گے اس طرح سے آپ نے آپ نے سب سے پہلے اپنی فائل کو جو ہے وہ نام دینا ہوگا اسے طرح دوستو اگر بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے آپ اپنا اوپر سب سے پہلے اپنا نام دیں گے پھر سب سے پہلے نیچے جو ہے آپ اپنا جو بھی پروفیشن آپ کا ہوگا جی مثال کے طور پر آپ پلمبر ہیں پائی فٹر ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پر جب وہ دینا ہوگا سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے اس کے علاوہ دوستو اس سے نیچے جو ہے آپ اپنا سیل نmpر دیں گے اور سیل نمبر میں سب سے پہلے آپ نے ڈبل سب سے پہلے آپ نے جو ہے پلس کا سائن دینا ہوگا پلس کا سائن اور آگے اپنا کنٹری کا نوم پھر ڈیش ڈال کے پورا اپنا جو پرسنل آپ اپنا موبائل نمبر ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ دیں گے تو اسی طرح آپ نیچے جو ہے ایم اڈریس اپنا دیں گے اور اسی طرح آپ نے دوستو ایک لنک ڈین کی جو ہے ایک پکادہ اپنی ایک پروفائل بنانی ہے جس کا آپ نے یہاں پہ اڈریس بھی دینا ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ لنک ڈین کی پروفائل سے کینیڈا میں جو ہے وہ بہت زیادہ جعب جو ہے وہ ملتی ہیں اور لنک ڈین میں جو ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ جب آپ اس میں اپنا پروفائل بناتے ہیں تو بقیادہ جو ہے آپ نے پوری وہاں پہ وہ ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے لنک ڈین میں پروفائل بناتے ہوئے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کب سے لے کے کب تک جو اب آپ نے کون سا کام کیا آپ کے پاس ایکسپیرینس کیا ہے یہ پورا پروفائل جب آپ بناتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جو بھی آپ نے سی وی میں ڈیٹیل دہی ہے یہی ڈیٹیل جو ہے آپ وہیں پہ لینکڈین میں بھی جو ہے وہ دیتے ہیں تو لینکڈین کی جو آئی ڈی ہے وہ بہت ضروری ہے وہ بھی آپ جہاں پہ جو ہے وہ دیں گے یہ سب سے پہلے جو ہے یہ والا جو پورشن ہے آپ اس کو میڈل میں جو ہے وہ رکھیں گے اور یہ ایک دو تین چار پانچ چیزیں جو ہے آپ نے اس طرح سے جو ہے جو ہے وہ فارمیٹ جو ہے وہ بنانا ہوگا اس کے علاوہ سب سے پہلے آپ نے اوپر جو ہے اپنی امپلائیمنٹ کی سمری دینی ہوگی کہ آپ جو ہے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے جن 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 جگہوں پہ آپ کام کرتے رہے ہیں آپ نے جس ایک یا دو یا میکسیمم تین جگہوں کا ایکسپیرینس جو ہے وہ شو کرنا ہوگا کیونکہ زیادہ آپ ایکسپیرینس شو نہیں کریں گے اگر زیادہ یہاں پہ جابز اور ایکسپیرینس شو کریں گے مطلب آپ زیادہ ارگنیزیشن یا ک ایکسپیرینس ہے جو ہے ایکسپیرینس شو ہے تو اس سے جو ہے آپ کی جو ہے اسے جو ہے آپ کو دینگے اسی طرح آپ نیچے آپ نے پھر اپنا ایکسپیرینس ہے وہ دیناھ گا کہ آپ نے کس آرگنیزیشن میں جو ہے وہ کام کیا اور آپ نے کتنا سبر کام کیا اور آپ کی وہاں پہ رسپانسیبیلٹی کیا ہے یہ آپ نے جو پریویس جاب کی ہے اس کے ریلیمنٹ جتنی بھی جو ہے ڈیٹیل یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے دینی ہوگی اور دوستہ دوستو آپ نے بلکل اس چیز کا پھیار رکھنا یہ دیکھیں جیسے یہ کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے نیچے پلمبر سپروازر یہ بلکل ایک سیکنس میں ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تھوڑا سا آگے ہے یہ تھوڑا سا اس طرف ہے یہ بلکل ایک سیکنس میں ہونا چاہیے اچھے طریق سے سی وی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے اسی طرح نیچے آپ نے کی اپنی جو جابز تھی وہاں پہ جو رسپانسیبیلٹی تھی وہ یہاں پہ آپ نے ہیڈ لائنز میں لکھ دینی ہے پھر آپ نے ایجوکیشن سب سے نیچے جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے ایجوکیشن میں بھی آپ نے بلکل جو لاسٹ اپنی ڈگری یا کوالیفکیشن آپ کی ہوگی لیٹسٹ ہوگی وہ شب سے پہلے آپ لکھیں گے اس کے بعد جو ہے نیچے پھر آپ کے پاس جو لاسٹ ڈگری ہوگی وہ جس شب سے دو ہی کہ جسے دو ہی اگر آپ کے پاس دے جیسے یہ میں نے رکھا ہویا کہ میں نے falando کیاس آیا اور میں نے اپنی جو mois کوالی وکیشن نیچے لکھ دیا اور اس کے بعد میں نے ایک دپلون مگیا تھا وہ لاسٹ جو تھا وہ مرے پاس وہی تھا وہ ہی تھا اسی طرح آپ دیا اسی طرح آپ کے پاس جو ہے لیٹس وہ اس کا ڈبلومہ یا ڈگری ہوگی یا آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے تو وہ یہاں پہ لکھیں گے اور لاس پہ جو اپنی جو میکسیمم کولیفکیشن ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اس کے علاوہ نیچے آپ کے پاس جو ٹیکنیکل سکیلز ہیں جو بھی آپ کے ریلیونٹ جو بھی جاب ہے اس کے مطلقہ آپ نے جو جو بھی کام کیا ہوا ہے اس کی جو کی جو پوائنٹس ہے وہ یہاں پہ جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہوگی جہاں جیسے کہ میں نے آپ کو لکھا ہوا دکھا بھی رہا ہے کہ یہ پانچ کی پوائنٹ میں نے لکھے ہوا ہے کہ پائی فیٹر یا پلم برک کی اگر جاب ہے تو وہ جو ہے اس طرح کے جو ہے اس نے کام کی ہوئے ہیں اور اسی طرح جو ہے یہ آپ کو میں اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی سیکنس میں سارے آپ کو کی پوائنٹ نظر آ رہے ہیں ایسے نہیں ہے کہ ایک پوائنٹ آگیا ہے ایک بیچ ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے حسوسی ہے رکھنے اسی طرح دوستو دوسرے پیج پہ آپ آئیں گے تو اسی طرح آپ نے وہی ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ دینی ہوگی سب سے اوپر اپنا نام جیسے کہ آپ نے فرس پیج پہ دیا اور نیچے اینڈ پہ جو ہے یہ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ اپنی مزید دیں گے آپ کا نام اڈریس موبائل نمبر ایم اڈریس ڈیٹا برس نیشنیلٹی لینگویج میں آپ کی کون کون سی آپ جن میں ایکسپارٹیز ہیں وہ لکھیں گے اگر آپ بگنر ہیں تو بگنر لکھیں گے اگر آپ میڈیاکر ہیں تو میڈیاکر اپنا میڈیل سٹیٹس لکھیں گے دوستو آپ نے کوشش کرنا کہ بلکل جو ہے وہ شار قسم کی جو ہے وہ سی وی بنانی ہے اگر کینڈیا فارمنٹ میں آپ نے بنانی ہے اور کینڈا کسی بھی کٹیگری میں آپ اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ لمبی سی وی کو جو ہے وہ کینڈا اپارٹس نہیں دیتا انہوں نے جیسٹ آپ کے کی جو یہ جو ہم نے کچھ چاند ایک پوائنٹس لکھیں ہیں جس یہ دیکھنے ہے کہ آپ کا ٹوٹل جو ہے ایکسپیریئنس کتنا ہے اور آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے برسی کے لیے کچھ چاند ایک چیزیں وہ دیکھی جاتی ہیں تو دوستو اس طرح سے جو ہے آپ نے اپنا پورا فارمنٹ جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہوگا اور اس طرح جو ہے وہ آپ نے اپنی سی وی تیار کرنی ہوگی اور اسی طرح اپنی ایک پریویس ویڈیو میں میں نے اپنی ورگ پرمنٹ پہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں جو ہے میں نے بقیادہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینیڈین فارمنٹ میں آپ نے سی وی کی صحیح سے بنانی ہے تو وہ بھی آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کینیڈا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو باقی جو سی وی اس طرح سے آپ تیار کریں گے تو تھانکیو ویری مچ تھانکیو فر واشنگ